السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جیسے میں ہوں میں گھر بنا رہا تھا تو گھر ٹھیک تھا کہ بنا رہا تھا ماشاءاللہ شروعات اچھی تھی تو اس میں کیا ہوا لوگوں نے بہت نظر لگائی اور اس کے بعد میں کیا ہے میرا گھر کا کام رک گیا اور میرا کام بھی ختم ہو گیا جہاں میں کام کرتا تھا تو نہ میرے پاس ابھی نوکری رہی ہے اور میرا گھر بھی کمپلیٹ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے یا تو نظر ہے یا کسی نے جادو کرایا ہے جو بھی ابارحال ابھی سب سے پلٹا ہو گیا ہے تو مہربانی کر کے اللہ آپ کو سلامت رکھے مجھے آپ کوئی قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ بتا دیں کہ اس کے لئے میں کیا پڑھوں کیا اذکار کروں اس کا کیسے میں اتار کروں جادو ہے تو اور نظر ہے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی گھر بنا رہے تھے سب ٹھیک ٹھیک چل لاتا اچانک وہ کام نہیں ہو پایا تو اب ان کا سوچنا ایسا ہے کہ یا تو جادو ہوا ہے یا کسی کی نظریں بد لگی ہیں بھائی صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نہ جادو ہے نہ نظریں بد ہے یہ صرف آپ کا وہم ہے اس وہم کو آپ اپنے دل سے نکال دیں گے دیکھیں اصل یہی ہے کوئی بھی چیز ہو وہ اصل یہی ہے کہ جادو یا نظریں بد سے وہ پاک ہے یہ بائی ڈیفال یہی حکم ہوتا ہے آپ جو اتنی آسانی سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جادو ہے نظریں بد ہے یہ بیکار کے دعوے ہیں یہ بہت سارے نامناہ دراقیوں نے لوگوں کو بے اکو بناتے ہوئے مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرتے ہوئے انہیں اس سطح تک پہنچا دیا ہے کہ کہیں ہلکی سی چوٹ لگتی ہے اور کہیں ہلکی سی آواز سنائی دیتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا نظریں بد تو یہ بدعقیدگی اور یہ اہام پرستی دور کیجئے اپنے ذہن کو صاف کیجئے یہ نہ جادو ہے اور نہ نظریں بد ہے یہ صرف آپ کے ذہن کا وہم ہے آپ یہ وہم ہٹائیے حادثہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ رب العالمی کی تقدیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایمان کی جو چھے ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے ایمان بالقدر ہے لیکن بہت دکھ کی بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں پر جب بھی کوئی آفت آتی ہے کوئی مسیبت آتی ہے یا کوئی آزمائش آتی ہے تو بجائے اس کے کی ایمان کے اس رکن پر ایمانیت کا ثبوت دے کہ بجائے اس کے کی ایمان کے اس رکن پر ایمان بالقدر پر اس کا جو ایمان ہے اس کا ثبوت دے یہ ثبوت دینے کے بجائے وہ جادو ہو نظریں بد کی باتیں کرنے لگتا ہے یہ بہت دکھ کی بات ہے اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے ایمان پر نظر سانی کرنا چاہیے یہ کونسا اسلام اور کونسا ایمان ہے جو ہم نے اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنایا ہے ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول پڑھ کر جو اسلام قبول کیا ہے جو اسلام ہم نے اپنایا ہے کیا اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے کہ ذرا سا بھی تھوکر لگے اور ہم جادو اور نظریں بد کی بات کرنا شروع کر دیں تو میرے بھائی یہ جو ذہن گندہ کیا جا رہا ہے بعض نام نہد راکیوں کی طرف سے اس ذہن کی اور اس گندگی کی صفائی بہت ضروری ہے اور یہ مت بھولیں کہ ارکان ایمان میں سے ایک رکنہ ہے تقدیر پر ایمان لانا تو تقدیر پر ایمان کہاں رہ گیا ہلکی سی اہٹ ہوئی کہیں پہ ہلکی سے چوٹ لگی خورا جادو اور نظر بد پر آپ چلے گئے کہاں گئے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا اللہ تعالیٰ آزمان نہیں سکتا حسنِ زن رکھیے اچھے خیالات رکھیے اگر کچھ مسائب آتے ہیں کچھ مشکلات آتی ہیں کچھ آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ کے ساتھ حسنِ زن رکھیے صبر کیجئے اسلام نے تو یہ سکھا رہا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہوتا ہے اگر اسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے کوئی تکلیف لائق ہوتی تو وہ صبر کرتا ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ جب اس طرح کی مصیبت آئے تو آپ صبر کا ثبوت دیں نہ یہ کہ جادو اور بدنظری کا ثبوت دیں تقدیر پر ایمان کا ثبوت دیجئے قوتِ برداشت پیدا کیجئے صبر کا ثبوت دیجئے جب آزمائشیں آئیں تو صبر کا ثبوت دیجئے تقدیر پر ایمان کا ثبوت دیجئے یہ جادو ٹونا والے اور نام نہا راکیوں اور ان کے فائلائی ہوئی افوہوں کے پیچے مت بھاگئے اور یہ تو معمولی چیز ہے جو آپ نے ذکر کیا اللہ حرب العالمین جب اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو کیسے آزماتا ہے قرآن میں دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ کہ اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو بھکمری دے کر آزماتا ہے خوف دے کر آزماتا ہے اور مال دولت کم کر کے آزماتا ہے باغات تباہ کر کے آزماتا ہے حتیٰ کی جانے بھی جا سکتی ہیں اور آگے ہیں وَبَشِّرِ صَابِرِينَ اور ایسے حالات میں اگر لوگ سبر کا ثبوت دیتے ہیں تو ان کو خوشخبری سنا دیتے ہیں تو میرے بھائی اس طرح کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے کہ جادو ہو گیا ہے یا نظرِ بد ہے یہ کس نے آپ کو بتا دیا کہاں سے آپ کو بتا چلا اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جادو کا کوئی ثبوت نہیں ہے نظرِ بد کا تو یہ بدگمانی کرنے کا حق کس نے دیا آپ کو آپ حسنِ زن کیوں نہیں رکھتے اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے اس مسیبت میں آپ خیر کا پہلو کیوں نہیں تلاش کرتے جو حدیث میں نے آپ کو سنا ہے اس میں مومن کی شاہ نہیں بتائی گئے کہ وہ مسیبتوں میں بھی خیر کا پہلو تلاش کر لیتا ہے وہ اپنی مسیبتوں کو بھی خیر اپنے لئے بھلائی بنا لیتا ہے تو جب مسیبتیں آتی ہو بندہ صبر کرتا ہے اور تقدیر پر ایمان کا ثبوت دیتا ہے تو یہ مسیبتیں اس کے حق میں خیر ہو جاتی ہیں لیکن آج دامنہاد راقیوں نے وہ حال کر دیا ہے امتِ مسلمہ کا مسلمانوں کے عقیدے کا کہ جب کوئی مسیبت آتی ہے تو صبر کرنے کے بجائے ایمان بالقدر کا ثبوت دینے کے بجائے جادو ٹونا اور نظرِ بد کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے ایک تو پہلے سے ایک آزمائش ہے اس کو اور خیر کے بجائے اس کو شرمیں بدلنے پر طلا ہوا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ زیادہ عقیدے کی تعلیمات حاصل کریں اپنا عقیدہ مضبوط کریں اور اس طرح کی اہام پرستے سے اپنے آپ کو خود کو اور دوسروں کو بچائیں اور جب تک کوئی پختہ اور ناقابل انکار ثبوت نہ ہو تب تک یہ جادو وغیرہ کی باتیں کرنا بند کر دیں اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے امید ہے کہ یہ وضاتیں آپ کے لئے کافی ہوں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں